اسلام علیکم امید ہے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے جی ہماری جو پہلے ویڈیو آئی تھی ہماری ڈیجیز آف پولٹری کی لیسٹ آئی تھی اب ہم پہلی ڈیجیز پڑھیں گے بکٹیریل ڈیجیز جو کہ ہے خسٹ ہے انفیکشیس پرویزا راف جو یہ والی ڈیجیز ہے پھیک ہے جو پولٹری ہمارا چینل ہے پولٹری سائنس سٹڈی سیون ایٹ سکس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اس میں ہے اٹولوجی ہم سب سے پہلے ہاتے ہیں انفیکشیس پرویزا راف اس میں جو اٹولوجی آ جاتی ہے یہ کہہ رہا ہے تاہی جو یہ ڈیجیز ہے جو یہ ڈیجیز ہے جو یہ ڈیجیز ہے جو یہ ہوتی ہے بکٹیریل ہیمو فیلس پیرا بلینریزم یہ اسے کاز ہوتی ہے یعنی یہ بکٹیریہ ہے اس کے بعد دیکھیں ہیمو فیلس پیرا جلیزم آر گرام نیکٹیو پولر سٹیننگ نون موٹائل بکٹیریہ یہ ہیمو فیلس پیرا جلیزم جو ہے یہ گرام نیکٹیو پولر سٹیننگ نون موٹائل بکٹیریہ ہے تیز آرگنیزمز ریکیور وی بیکٹر انیڈی اکو انزام ان دا میڈیم فار دیر کلچر ایل ڈی سچ وارس انیٹی انیس سوستان میں تسوسیز آف انفیکشن آر کیریڈ برڈ جو برڈ تھے وہ اس کو دیکھا کہ اس کو ہوئی ہے اس نے تلاش کی فاؤنڈ آن دا فارم دیکھا تھا اس نے فارم میں یہ دیکھا تھا ڈیسیز کین سپریڈ جو ڈیسیز تھی وہ سپریڈ ہوئی پھیل گئی وارٹر کے جاریے ایئر اینڈ فیڈ ہوا اور پھراک کے جاریے پھیلی اورگنیزمز آر او تھیری سیرو ٹائپ تھیری سیرو ٹائپ اینڈ بی اینڈ سی جہاں ہم آپ کو ماؤس سے دکھا دیں گے فارملی آئی اینڈ تھیری بیسٹ اون تھیری بائیو کیمک ایسڈ انٹی جینک ڈیفرینسز انڈ کیوم ہیمو گلیٹن سیرو ٹائپ سکیم ٹھیک ہے آگے دیکھیں اس کو بیس اٹھنزار آر پیتھو جینک آپ کو مجھے ہی بتائیں گے اس کے بارے میں آگے آجائیں آپ سوالورڈ انڈ سنڈرم اینڈ اینڈر ڈیسیز ویچھ می بھی کنفیوز انفیکشیس پرویزا اس سنڈرم اینڈ پیٹالوجی بریلر بریڈر جو ہوتا ہے فلوک سفر فروم دا ڈیسیز ویچھو تو فری پرسنٹ ڈروپ ہو جاتا ہے جو ایک پروڈکشن میں سم فلوک سکسٹی پرسنٹ ہے جو انٹی بائیوٹک تو ترکیز وائیسیز ہے جو رہینو ٹریکائٹس وائیرس ہے آپ کو بتایا ہے یہ ہیمو گلیٹن بکٹیریا کالز کی وجہ سے انفیکشل کروزہ ڈیسیز ہوتی ہے ہوسٹ پہ ہم دیکھیں گے ڈیسیز موسٹلی فاؤنڈ یہ ہوئی ہے جنگ اڈلٹ برڈز کے انڈیا میں ہوئی ہے موسٹلی فاؤنڈ ہائی ایلٹیڈیوڈ لائک بیہار اکر ایلس ایور اسپیشل ان کوڑ ڈیم ویدر اس کے بعد انڈیا پردیش سیور سپیسیز او برڈ میں فارم ڈیزیز چیک برڈز او چودہ ہفتے ہیں ایسی آف آلڈر سفر ڈیزیز موسٹلی فاؤنڈ یہ تو تین دن تک ہوتا ہے اتنی دیئر تک زندہ رہتے ہیں کیریئر برڈز اگزیسٹنٹ میسٹ آٹ ڈیزیز یہ دیکھیں یہ دیکھیں آگے ہمارے پاس ہے جی اپ ڈیمائیلوجی کیا ہے ہمارے پاس اپ ڈیمائیلوجی ہے کرونیکلی انفیکٹڈ کرونیکلی انفیکٹڈ یہ ہمارا کیمرہ ہے کرونیکلی انفیکٹڈ اور ہیلتھی کریئر برڈز ڈیزیز انفارم انفارم میں ہوا تھا انفارم میں ہوا تھا اس کے سنگٹمز کیا ہیں سنگٹمز اس کی علامات ڈیزیز جو ہے اکرین برڈز اف اینی ایج بٹ سنگٹمز آر ایند پرومینٹ ان اڈلٹس جو اڈلٹس برڈز ہیں ان میں آپ دیکھیں پرومینٹ ہے ہیلتی ہیں انفارم میں ہوا تھا ان ایج اس کے سنگٹ پرومینٹ اگزیسٹ اور سیورال بیگس چار سے بارہ ہفتے ان پرس انفارمیں اگروں میں انفارمیں 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 جو چہرہ ہے اور پہ رہے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں دیر میں بھی سنیزنگ ایک پروڈکشن میں ڈروگ بھی 43% میں بھی ریسٹور ہو جاتی ہے ایک پروڈکشن اس کی بریلر ہو لیئر ہو اس کی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد موٹیلٹی پروڈکشن میں بھی سپیشلی سی آر ڈین افیکس برونکائٹس مٹیلٹی میں بھی 50% اس کے بعد ہم آپ کو سنگٹرز پڑھا دیئے ہیں اس کے بعد ہم آگے پڑھیں گے پیتھو جانسی پیتھو جانسی نیکس دیکھیں ہائلو پرو نیڈیس اندہ کیپسول اسیسنشنل فارک وائرولینس ریمووال آف ہیڈروینس انزائم وائرولینس لیپو پولیسکرائیڈ ایل پی ایس ایل پی ایس ایس این ایس این ایس این ایس این ایس ایک ٹوکسک فیکٹر فار چکنز ویچ کازیز ہائیڈرو پیرکاری آگے ہے پتھالو جی پڑھائیں گے پتھالو جی میں دیکھیں آپ پتھالو جی میں جو فیش اس کا سکڑ گیا ہے اس کے بعد جی میں بھی چیزی نیکس آپ کو دیکھیں جی آگے ہے ہسٹو پتھالو جی اس میں جی میں ہی نیزل فیش میں انفرا اسیر بگیلس سین اللہ بنائے ہیں اور ڈجو و شتی مورترس ایس آگے ہیں ایس ایر بال کیرویبی جی استakنین and epithelial cells become swollen, populated and desoxicated with adamantous separation from underlying prophyria. Both dermis and subcortes are involved in the flammation, heterophilic incretation. Air sacs show thickening mesothelial hypercilia, fibrillin deposition and heterophilic incretation in stroma, sometimes fibrillin excretion may accumulate on the surface of air sacs. یہ آگا ہے اس کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے ڈائیگنوز سب سے پہلے فورٹیڈ آرڈر آف نیزل ایگزارٹ helps in ڈائیگنوزیز فار فیلڈ ڈائیگنوزیز پریپیر سمیئر from exhaust in the eyes, nose and stained by gram strain. On examination of smiher gram negative bipolar filamentous or crooked organism may be found. ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں نا جو یہ والی اس میں آپ اس نے بتایا کہ اس کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اس کا laboratory ڈائیگنوزیز ڈیسٹ ویبز اور کوٹن میں بھی ٹیکن ہیموگلوٹیشن ڈیسٹ ہے جو ہم ڈان کرتے ہیں اب آپ کو انڈ پہ ہم صرف ٹریٹمنٹ کے بارے میں بتائیں گے ٹریٹمنٹ اس کی یہ ہے کہ سلفا کلورو پائرادزین ہوتی ہے ایک میڈیس اینڈ ٹرائی میٹھوپریزم وان ریشو فائب کیس کا کمبینیشن ہے اس کو یہ رکھیں یہ دیں اس کو پانی میں ڈرنک وارٹر کریں اس کے بعد کوسمکس پلاس آنووٹیس پروڈکٹ ہے سلفا ڈائیزین اینڈ ٹرائی میٹھوپریزم سلفا تھائیازول ساری انٹو بیوٹکس ہیں ٹرائی میٹھوپریزم اس بار سلفا ڈائیامیڈین ایمسلین ٹائیمٹلین میکولین ڈائیامٹلین نوواتس ایریتھرومائیسین دے دیں جنٹامائیسین دے دیں ایریتھرومائیسین انڈرو فلاکسن دیں اس کو پیفلو فلاکسن فلیکون اور ادر ایفٹر ڈرگس میس فریٹمنٹ ہے اموکسلین پانی میں حل کر دیں تین سے پانی دن تک دیں ٹھیک ہوگا جو اموکسلین میں نے کہا آپ کو اس کو پانی میں حل کر دیں اس کے دوز دیں تین سے پائیو دن تک اس کے بعد اس کی ہے سلفا کلورو پیردزین اس کو تھیری ٹائم سلفا کلورو پیردزین یہ ہی آپ کو اس کی میڈیسن ہے یہ آپ کو سپورٹری سائنس سٹڈی جو چینل ہے اس کی مور آپ کو ویڈیوز آتی رہیں گی آپ انشاءاللہ اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انہیں دوستوں کے ساتھ سے اللہ حافظ نیکس ویڈیو کا انتظار دیجئے انشاءاللہ نیکس قلدی آئے گی نیکس ڈیز کے بارے میں آئے گی بکٹیریل ڈیز ہم نے یہ آپ کو پڑھا ہیا ہے پسٹ بکٹیریل ڈیز انفیکسیس پرویزا بکٹیریل